رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جی صبح کی نماز پڑھ لے اس کو عجر و ثواب تحجد کا بھی مل جاتا ہے اور دین نے اتنی خوبصورت یہ بات بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا فراشہو وهو ينوی ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عیناہو حتی اصبح جو شخص رات سوتے وقت نیت کر لیتا ہے کہ میں صبح تحجد پڑھوں گا انسان اگر نیت یہ کرتا ہے اے مالک الملک مجھے توفیق عطا فرما رات کی طریقی میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کی لذتیں کچھ عجیب ہیں اے اللہ لذت مجھے بھی عطا کر دے اور تحجد کے وقت مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے دے انسان سو گیا وزو کیا عذکار کیے اور سو گیا فغلبت عیناہو حتی اصبح نیند کا اتنا غلبہ ہوا صبح کی ازان ہوگی اور پتہ ہی نہیں چلا اللہ رب رزت فرشتوں سے کہتے ہیں نا قید تو عبدی بقید من قیودی سلایا تو میں نے ہے یہ نیت کر کے سویا تھا نا جو اس نے نیت کی اس نے تحجد پڑی ہے یا نہیں پڑی اس کے نام اعمال میں تحجد لکھ دو وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ رات کی طریقی میں لوگ صدقہ کرتے رہے یہ تو سویا رہا اس کی چار یا چھے گھنٹے نید کو ہی صدقہ بنا کے اس کے نام اعمال میں لکھ دو اللہ وہ بھی زائد نہیں کرتا وَمَنْ صَلِّ الْفَجْرَ فِي جَمَاعًا فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا تُخْفِرُ ذِمَّةَ اللَّهِ جو فجر کی نماز باجمات پڑتا ہے واللہ کی امانت و زمانت میں چلا جاتا ہے لوگو اپنے ہاتھوں سے اپنے خود بخود اللہ کی زمانت کو نہ توڑا کرو فجر کی نماز باجمات پڑا کرو وَمَنْ صَلَّ الْفَجْرَ فِي جَمَاعًا سُمَّا قَعْدَ يَذْكُرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مَصَلَّ رَكْعَتَيْنَ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ 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 جو صبو کی نماز باجمات پڑھ لے پھر اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے دو رکھنیں اٹھ کے پڑھ لیتا ہے اللہ رب رزت مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب اسے نصیب فرما دیتے ہیں مَنْ صَلَّ أَرْبَعًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ جو چار رکھتے پڑھ لیتا ہے دو چار چھے یا آٹھ چار کی رکھتے دنیا کا امیر ترین آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تین سو ساٹھ جوڑ ہے انسان کے کہ وہ ہر جوڑ کا ہر روز صدقہ دیتا ہے لیکن صدقہ دینا ہے جو چاشت کے وقت جس کو صلاة العوابین بھی کہتے ہیں صلاة العوابین حین رمضت الفصال وحین ترمض الفصال جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں تو یہ وقت ہوتا ہے صلاة العوابین کا جو دو یا چار یا چھے یا آٹھ رکھتے پڑھ لے اس کی تین سو ساٹھ جسم کے جوڑوں کا صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے چار رکھتے تم پڑھ لو سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا موسیقی 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 موسیقی